بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفاء عمابات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاسلہوا بین خوائکم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم المؤمن یغلف ویغلف ولا خیر فیمن لا یغلف ولا یغلف وخیر الناس من انفعهم للناس او کما قول علیہ السلام میرے محترم پیارے بھائیو اوپر دیکھو بھائی اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اس لئے کہ ساری کی ساری جو مخلوق ہے دنیا میں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عیال ہے اللہ تبارک و تعالی کا کمبہ ہے الخلق و عیال اللہ ہر ایک انسان کو اپنے کمبے سے محبت ہوتی ہے ہر ایک انسان کو اپنے خاندان سے محبت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی تو ستر ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا پروردگار ہے تو اللہ تعالی کو اپنے بندوں سے کتنی بڑی محبت ہوگی اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر دعوت علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے نبی دعوت علیہ السلام اگر میرے گھنے گار بندوں کو پتا چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں وہ گنے گار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے جن کی زندگی بے نمازی کی حالت میں ہے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں زندگی گناہوں میں گلازتوں میں بھری ہوئی ہے میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر ان کو پتا چلے تو مارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ کے جوڑ الگ ہو جائیں جب میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اپنے گنے گار بندو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ کے نبی کی طریقے ہیں جو نمازوں کے پابن ہیں راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے والے ہیں ان کی پوری کی پوری زندگی اور لائف اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق گزرتی ہیں میرا اللہ ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم میں تُس سے محبت کرتا ہو اللہ اپنے بندوں کو فرماتے ہیں اے ابن آدم میں تُس سے محبت کرتا ہو فَبِحَقِّ كُلِّ مُحِبَّا میرے حق کی قسم تُو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جاؤ اور ایک روایت میں اللہ نے فرما اے ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک جب تُو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہو اللہ تعالیٰ بندوں کو فرماتے ہیں میرے بندوں جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر بندے کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتے ہیں فَذُكُرُونِ يَذُكُرُكُمْ جو بندہ مجھے یاد کرے گا دنیا میں انسانوں کے سامنے یا خلوتوں میں یا جلوتوں میں یا پولی کے سامنے میرا نام لے گا مجھے یاد کرے گا تو میں ان سے میں ان کو فرشتوں کے سامنے ان کو یاد کروں گا یبنا آدم ان ذکرتنیذکرتک وان نشیتنیذکرتک لیکن اگر میرا بندہ اگر مجھے بھول جاوے تب بھی میں اپنے بندوں کو یاد کروں گا وقت پر کھانا کھلاوں گا وقت پر پانی پلاوں گا وقت پر میرے بندے کی ضرورت کو پوری کروں گا وما قادن ربک نسیع اللہ تعالیٰ بھائی اپنے بندوں کو کبھی نہیں بلتا جس طرح اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو کھانا کھلاتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ گھنے گاروں کو کھانا کھلاتا ہے مخلوق اللہ روزی پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے رحمان و رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کہ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان بڑے نہایت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت بڑی رحمت والی ہے اس لئے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ اللہ کو بہت پسند ہے ایک مرتبہ ایک نبی ہے اللہ تعالیٰ کے حضر یوسوب علیہ السلام پہلے وہ گلام تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں باجوں نے ان کو کیا کر دیا کوئے میں ڈال دیا اور جب کوئے کے در نکالے گئے تو مصر کے بازار میں بکے گئے اور مصر کے بازار میں بکنے کے بعد آئیستہ آئیستہ اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا لیا ان کے تقوی کی بنیاد پر ان کے سبر کی بنیاد پر جب وہ مصر کے بادشاہ بنے تو کہت پڑا پورے مصر میں پورے ایجیبت میں کہت پڑا بہت بڑا کہت پڑا تو کیا کرنے کا تو گریبوں کی لوگ گریب آنا شروع ہوئے ان کے محل میں اور ان کے دورت کو لینے کے لیے تو انہوں نے ترتیب بنائی اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو بندہ مخلوق کی خمدردی کرتا ہے خیر الناس من انفعہم لنناس کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاوے کیا پہنچاوے لوگوں کو فائدہ پہنچاوے لوگوں کو نفع پہنچاوے اور ایمان والے کی نشانیں بتلائی کہ ایمان والا محبت کرتا ہے اور ایمان والے سے محبت کی جاتی ہے ایمان والا محبت کرتا ہے اور ایمان والے سے محبت کی جاتی ہے اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہوتی جو آدمی کسی کے ساتھ محبت نہ کرے اور اس سے کوئی محبت نہ کرے اسے کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور بھائی محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام جو مصر کے بادشاہ بنے تو گریب لوگوں کی بہت ہمدردی تھی گریب لوگوں کی بڑی خیر خائی تھی کنعان میں غزار لوگ آتے تھے اور اپنا کھانا توشاہ لے جائے کرتے تھے ایک مطبع عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک انسان آیا غریب اور کہا اللہ کے نبی یہ وقت تک کہ بادشاہ مجھے تھوڑا توشاہ دے دو تو انہوں نے ان کو توشاہ دیا ضرورت کا سابان دیا اور یوں فرمایا بھائی آئندہ کل تم متانا ہمارے پر بہت سارے لوگ آتے ہیں ہم نے سب کی لیشٹہ بنائی ہے فیریشتہ بنائی ہے اور ہر ایک کو ایک ناپ کے مطابق ہم ہر ایک کو دیتے ہیں جب آپ کی باری آئے گی تو دوبارہ آ پر لیکن آپ کا آئندہ کل متانا جب دوسرا دن ہوا تو دوسرا دن فیرا گئے تو آنے کے بعد پوچھا یوسف علیہ السلام تھوڑے ناراض ہوئے بہت سمجھنا ناراض ہوئے کہ بھے ہم نے تم کو کہا دا کل دوبارہ متانا تم دوبارہ پھیرا گئے تو کہا انشاءاللہ آئندہ کل نہیں آؤں گا توشاہ دیا تھوڑا کھانے پینے کا سامان دیا گلہ دیا چلے گئے جب تیسرا دن ہوا پھر دوبارہ آگئے تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھئی ہم تم کو بار بار کہتے ہیں کہ اب مت آئیے چونکہ ہمیں تو ہر ایک کو دینا پڑتا ہے ہمارے پاس تو بہت سائی لوگ آتے ہیں تو آپ آئندہ آپ مت آؤ تو اس نے کیا کہا یا یوسف انت تغریفنی من انا یا اللہ کے نبی یوسف آپ پہچانتے ہو میں کون ہوں میں کون آپ پہچانتے ہو کہ میں نہیں پہچانتا کہ جس وقت آپ آپ اور زولیکہ نے تحمد ڈالی تھی مصر کے مارکٹ میں اللہ کے نبی ہے وقت تک کی بادشاہ کی عورت زولیکہ تھی اس نے یوسف علیہ السلام بہت تحمد ڈالی تھی قرآن علم کریم اللہ نے پورا منظر کھیچا ہے وَرَوَ جَتُهُ الَّتِهُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتَ الْأَبُوَا وَقَارَدْ هَيْتَلَكْ کہ وہ وہاں گلام تھے زولیکہ کے یہاں تو زولیکہ نے ان کا چہرہ بہت بڑا خوبصورت تھا سب سے بڑے خوبصورت کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے خوبصورتی کو تقسیم فرمایا اور آدھی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی اور آدھی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے انسانوں کے نلللے تقسیم فرمائی تو یوسف علیہ وسلم کتنے بڑے خوبصورت تھے تو زولیکہ کی تھوڑی سی نیت بگڑی یوسف علیہ السلام پر اس نے دروازے بن کر لیے وَغَلَّقَتِ الْأَبُوَاب تو میری طرف آجا اب اللہ کے نبی کبھی گناہ نہیں کر سکتے چاہے انسان چاہے دروازے بن ہو گناہ کرنے کا ماحول ہو لیکن دل میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا ڈر ہے دل میں اللہ تبارک پہ تعالیٰ کا تعلق ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ میری طرف برابر دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ رات کی خلوتوں کو جانتا ہے دین کی جلوتوں کو جانتا ہے ہم کہا ہوتے ہیں اللہ ہوتا ہے اَلَمْتَ رَأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضَ یہ بندے تجھے پتا نہیں میں آسمانوں کے اندر بھی ہو اور زمینوں کے اندر بھی ہو مَا يَكُورُ مِن نَجْوَا سَلَا 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 سَلِا الَّا ہُوَا رَابِعُهُمْ تم تین میں اڑھ کر کیا کیا باتیں کرتے ہو کیا کیا پلان بناتے ہو کیا کیا آپس میں تمہاری میٹنگ ہوتی ہے چوتھا میں ہوتا ہوں اللہ فرماتا ہے تم پانچ مل کر کیا کیا باتیں کرتے ہو چھٹھا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہو تمہاری تعداد میرے سامنے ہے اور تمہاری ارادوں کو بھی جانتا ہو اللہ تعالیٰ بندے کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے میں رات میں کیا کرتا ہو دن میں کیا کرتا ہو میرے کاروبار کیسے ہیں میری مارکٹ کیسے ہیں میری لائف کیسے ہیں میری زندگی کیسے ہیں میں دن میں کیا کماتا ہوں میں رات میں کیا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بندوں کو برابر دیکھ رہا ہے میرے بندے تجھے پتا بھی ہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا در جس آدمی کے دل میں ہوتا وہ آدمی کبھی گناہ نہیں کرتا کہہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے ایک ہمارا گھر کا چھوٹا بیٹا کو گناہ کرنا ہو سامنے باپ دیکھ رہا ہو تو بیٹا باپ کو دیکھ کر گناہ سے بچ جاتا ہے کہ میرے ابا مجھے دیکھ رہا ہے میری امہ مجھے دیکھ رہی ہے اتنا بڑا پروردگار عالم جو آسمانوں کا بادشاہ ہے زمینوں کا بادشاہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برابر دیکھ رہا ہے اس لقمان حکیم علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ گزر رہے انہیں اپنے بیٹے کو ایک بات فرمائی یا ابو نیے اے میرے پیارے بیٹے اینہا انتکم اسقال حبت من خردل فتکن فی سخرا او فی السماوات او فی الارد یا تبیہ اللہ اے میرے پیارے بیٹے کو تو کوئی نیکی کا کام کرے پہاڑوں کی چٹاروں پر کرے یا کوئی تو کوئی گناہ کا کام کرے پہاڑوں کی گاروں میں کرے آسمان کے کناروں پر کرے یا زمین کے اندر تہ کھانے میں تو کوئی گناہ کرے نیکی کرے یا تبیہ اللہ اللہ اس کو ایک نیک دن ظاہر کر کے رہے گا اللہ نیکی کو بھی باہر لاتا ہے اللہ گناہ کو بھی باہر لاتا ہے ایک انسان جنگل میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو مناتا ہے کوئی نہیں جانتا اللہ اس کے نیک عمل لوگوں کے سامنے لائے گا ایک انسان چھپکے چھپکے چوری کرتا ہے چھپکے چھپکے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا رات کی اندیرے گواہ ہیں رات کی تاریخی گواہ ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے اللہ تبارک پتا لائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بارک چیز کو دیکھنے والی ہے ان اللہ لطیفن خبیر اللہ کی ذات بارک بارک چیزوں کو دیکھتی ہیں اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اسے میرے اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اے میرے بندوں تم مجھے غافل مسلم جو کہ تم کیا کرتے ہو میں نہیں جانتا میں تمہارے ہر چیز کو میں جانتا ہو لیکن میری رحمت اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کی دعائیں تمہیں بچا رہی ہے اللہ ہمیں سب کچھ بائیو دیکھ رہا ہے اسے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو ہمارے کھون سے وحل و پیارے پیغمبر ہے وہ اللہ سے اتنے ڈرتے اتنے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ کے نبی ہے اور یہ فرما وَاللَّهِ اِنِّي لَا اَخْشَاكُمْ اللہ کی قسم یا اللہ میں تجھ سے سب سے جڑا ڈرنے والا ہوں تو عیسیٰ علیہ السلام کے سامن جب زولیکہ نے گناہ کی دعوت دی وہ تو اللہ کے نبی تھے کیا فرمایا قَوْلَ مَعَادَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَسْوَائِ اللہ کی پناہ اللہ ہی تو مجھے بچا سکتا ہے انسان تدبیر تو کرے گناہوں سے بچنے کی کہ مجھے مرنا ہے اب مجھے قبر میں جانا ہے مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک وہ دین آئے گا میری موت کا جڑکہ آئے گا میں دنیا سے جاؤں گا سارا کا سارا یہاں پڑا رہ جائے گا یہی تجھ کو دنہے رہو سب سے آلہ ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا گے یو ہی کیا مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا تجھے پہلے بچپن نے برسو کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑا پے نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بلکل صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے میرے بھائیو یہاں کے سوک تھوڑے ہیں یہ دنیا ہے نہیں دنیا دھوکے باز ہیں یہاں کے سوک تھوڑے ہیں یہاں کے دوک زیادہ ہیں یہاں کی مسکورہ ہٹے تھوڑی ہیں یہاں کی چیخیں زیادہ ہیں یہاں کا غسنہ تھوڑا ہیں یہاں کا رونا زیادہ ہیں یہاں کی آبادی تھوڑی ہیں یہاں کی ویرانی زیادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دھوکے کا سامان فرمایا کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے نہ یہاں کا دکھ کچھ ہے نہ یہاں کا سکھ کچھ ہے مرنے کے بعد کی زندگی بھائیو اصل زندگی ہے اسیحاب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ اکرام کے مجمع کے سامنے مدینہ منورہ کے صحابہ عمر بن خطاب جیسا انسان جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا عمر جس گلی میں گزرتے تھے شیطان کی طاقت نے کہ اس گلی سے عمر کی گلی میں گزرے اتنا ان کا روب تھا کیوں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ تھا وہ اللہ کو مناتے تھے مخلوق ان کی باتوں کو مانتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا ہے آپ نے جب مکت حجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طاقت ایک بات فرمائی اے مدینہ والو تم اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لو من اصلح بیرہ و بین اللہ اپنا معاملہ تم اللہ سے ٹھیک کر لو اللہ تبارک وطلعہ تمہارا اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو اللہ پاک ٹھیک کر لے گا ایک صحابی اقبہ ابن نافے افریقہ کے جنگل میں گئے افریقہ کا جنگل آج بھی معروف ہے تنزانیہ سے لے کر کینیا تک تیس کلومیٹر تک اتنا خطرناک سہرہ ہے کہ وہاں کوئی انسان جا نہیں سکتا بڑے بڑے ازدہے بڑے بیڑیے اور وہاں زہریلے قسم کے جانور ہوتے ہیں صحابہ کی وہاں جماعت اللہ کے راستے میں گئی اقبہ ابن نافے کی اور پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے ان کو لگا ہمیں یہاں رات کو رکنا ہے ہمیں یہاں مرکز بنانا ہے مطلب ہمیں یہاں رات کو قیام کرنا ہے اور اللہ کے نبی کی بات اللہ کے پیغام کو عالم کے انسانوں تک پہچانا ہے ہمیں یہاں کی زمین یہ پوری کی پوری زمین منجر تھی لوگوں نے صاحب فرمائی اقبہ ابن نافے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اعلان کیا کس کو اعلان کیا جنگل کے درندوں کو کہا آج میرے بھائی ہماری بات ہماری بیوی نہیں مانتی ہماری بات ہماری بیٹے نہیں مانتے اس صحابی کی آواز جنگل کے درندوں نے سنی اور یوں کہا تم یہاں سے کچھ کر کے کسی اور جگہ پر چلے جاؤ اگر کوئی بھی میرے اعلان کے بعد دیکھے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے پھلا میں نے لکھا ہے تفسیروں میں لکھا ہے ایک صحابی نے اعلان کیا ہے اسی وقت میں ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے ساپ سپیلیوں کو لے کر جا رہا ہے بیڑی اپنے بچوں کو لے کر جا رہا ہے پورا کا پورا جنگل تھوڑی دیر میں کھالی ہو گیا اس منظر کو افریقہ کے بربری لوگوں نے دیکھا تو اس منظر کو دیکھا علیہ السلام قبول کر لیا کیوں اپنا تعلق بھائی اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط بنایا تھا تو عیسیب علیہ السلام اللہ تعالی کے نبی ہے در تھا اللہ اس نے دعوتی دروازے بن کر لیے وغلقت الابواب اور پیغام دے آؤ میری طرف وقورت حیطلق میرے بھائیو جب دل میں خدا کا خوب پیدا ہو جاتا ہے آدمی بسترو پر بھی اللہ سے ڈرتا ہے رات کی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس اللہ کے سانے میری زندگی پوری کی پوری آنے والی ہے اور میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آوے گی وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا ذرہ برابر برائی کی ہوگی ایک گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے سامنے آوے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک وطالع علیہ وسلم جو ہمارے خون سے وحالے پیارے پیغمبر ہے اپنے امتی کو دیکھیں گے اے اللہ میرے امتی ہیں جن کے لئے میں نے سب کچھ لٹا دیا اپنی جان قربان کر دی اپنے گھر کو فاقے میں ڈالا بچوں کو میرے بھوک میں رکھا اور میری امت آج کس حالت میں آ رہی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھائے مو بتانا ہے مجھے بھی بتانا ہے آپ کو بتانا ہے اور اللہ کے نبی کے سامنے اپنے مو کو بتانا ہے یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈرگ ہے زولیخہ بلا رہی ہے تو ایک ہی جملہ کہا قول معاذ اللہ اللہ کی پناہ میں ایسا کام کیسے کر سکتا ہو اب انہوں نے سوچا دروازے چاروں طرف سے بن گئے میں تو ایک گلام ہو دوڑنا شروع کیا جیسے ہی دوڑے تالے ٹوڑتے گئے دروازے کھلتے گئے تالے ٹوڑتے گئے دروازے کھلتے گئے تالے ٹوڑتے گئے دروازے کھلتے گئے جیسے اکھیری دروازہ کھولا تو وہاں بادشاہ سلامت سامنے کھڑے تھے زولیخہ کے شوہر ملیقہ کے شوہر تو زولیخہ نے یوں کہا اے بادشاہ سلامت تم نے کیسے بچے کو اپنے گھر پر پالا ہے اس کی نیت میرے بارے میں غلط ہے توہبت ڈالی اللہ کے نبی تھے بچے تھے اللہ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو کھڑا کیا وہ بچہ وہاں گہوارے میں سو رہا تھا وہ بچہ بولا وہ بچہ بولا بادشاہ سلامت ابھی تم فیصلہ بت کرو میں گواہی دے رہا ہوں اور گواہی وکیل کے انداز میں دی ہے ایک بچہ صرف یوں کہے چھوٹا سا بچہ کہ یہ آدمی سکھی کہ یہ آدمی جھوٹا ہے تو تمام لوگ بچے کی بات کو قبول کرتے ہیں بچہ ہیں نا سمجھ گئے لیکن بچہ نے صرف جواب نہیں دیا بلکہ وقالت میں انداز میں کہا ان کان قمیسہ قد من قبل فصدقت وہو من القاذبین فلما رآ قمیسہ قد من دور اے بادشاہ سلامت دیکھو یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر پیچھے سے پٹا ہوا ہے سمجھو یوسف علیہ السلام سچے ہے زولے کا جھوٹی گئے آگے سے پٹا ہوا ہے تو زولے کا سچی یوسف جھوٹے ہے فلما رآ قمیسہ جب قمیس کو دیکھا گیا قمیس کو دیکھا گیا تو پیچھے سے پٹا ہوا تھا تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے انہو من قید یہ تو عورت کی بہت بڑی بکاری ہے تو اس نے یوں کہا اے یوسف جب آپ کا مصر میں آپ کے نام کی بدنامی ہو رہی تھی تو جس بچے نے آپ کے بارے میں جتن گوائی وہ بچہ میں تھا جس نے آپ کے نام کو پورے مصر میں روشن کیا تھا یوسف علیہ السلام کو اتنی خوشی ہوئی کہ تو تھا اچھا تو چل اے پورے کے پورے گلے کھولے ہیں مصر کے دروائے تلیلے کھولے ہوئے ہیں یہ گلہ اور یہ اناج یہ سب تیرے لیے ہیں تو یہ جتنی ضرور پڑے یہاں سے لے جا اللہ تمارک پہتر کو غیرت آئی اللہ نے جبرائیل کو بجا جبرائیل جاؤ میرے نبی نے ایک انسان نے ان کے نام کو روشن کیا تو مصر کے دروازے کھول دیئے گلے کے مو کھول دیئے اناج کے دہانے کھول دیئے میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام کو روشن کرے گا اور میرے نام کو لے کر پورے عالم میں چلے گا یہ جمع کرنے کا مقصد اللہ کی محبت ہے اللہ کے نام کو روشن کرنا ہے جو میرے نام کو روشن کرے گا میں اس کے جنت کے آٹھوں کی آٹھوں دروازے کھول دوں گا اللہ اتنا بڑا رحیب ہمارے ساتھے میرے بھائیو میرا اور آپ کا واسطہ اس اللہ سے ہے اس اللہ سے ہے اللہ کو پالنے کے نام بائی دین ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا اللہ کو پانا یہ ہماری منزل کی بنیاد ہے ہم اللہ کے راستے میں جماعت میں تھے افریقہ کے سفر میں تھے تو ہم صبح ہماری جماعت تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی اوپر اللہ کے راستے میں نکلنے والے تحجد کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو ایک نوجوان پہلی سب میں بیٹھا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا پہلی سب میں پیٹھا بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا ساتھی اوپر سے نیچے آئے کچھ ساتھی چائی پلانے کے بعد ایک ساتھی نے کہا مولانا یہ تو افریقہ کا کرکیٹر خاصیم عملہ ہے کونے ساؤت افریقہ کرکیٹر خاصیم عملہ ہیں ساتھیوں کو چائی پلانے ہوئی ہے کرتہ پینا ہوا ہے اور ساتھیوں کو چائی پلانے کے بعد ایک بات فرمائی کہ مولیسا فجر کے نماز کے بعد میرے گھر پر آنا تھوڑی میرے بارے میں تھوڑی بات کرنی ہے کہ مجھے دندار بننا ہے مجھے عاشق رسول بننا ہے مجھے اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو کھپانا ہے مجھے جانا ہے تو خیر فجر کی نماز پوری ہوئی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دیشے گھر سے باہر نکلے مجید سے باہر نکلے ایک بہت بڑا افریقہ کے کالوں کا مجمع ہزاروں کی تعداد میں اس کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا تھا تو حاشم بھائی کو میں نے پوچھا حاشم بھائی پورا مجمع آپ کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہوا ہے آپ کرکیٹر اس لئے اس آدمی نے ایک جواب نہیں دیا اللہ کا بندہ بڑا نیک آدمی ہے بہت توازو ہے افریقہ والوں کو پوچھا کچھ ساتھیوں کو بے آپ لوگ کیوں کھڑے ہو یہ سادھی کرکیٹر اس لئے کہ نہ مانا ہمیں کرکیٹ سے کوئی محبت نہیں ہے ہم تو فوٹبول کے کھلاڑی ہیں اور فوٹبول کے کھلاڑی کو پسند کرتے ہیں اتنا سارا مجمع پھر کیوں کھڑا ہے اس کو دیکھنے کے لئے کہ مولیس صاحب یہ رات کو ایک بجے کھیل کر کرکیٹر کو کھیل کر ایک بجے رات کو آیا ہے میرے بھائیو اس ٹیڈیم میں کھیلنے والا کرکیٹر رات کو ایک بجے کھیل کر آیا ہو اور صبح چار بجے مسجد میں تحجیر کے نماز میں آیا ہو اس کے دل میں کتنی اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں کتنا تقوی ہوگا اللہ کا ڈر ہوگا کہ میں نے کہا پھر آپ کو آنے کا مقصد کیا ہے کہ جب بھی گھر پر آتے ہیں ہمارا ڈرمن میں تو پورا کا پورا مجمع ان کو دیکھنے کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اللہ گوا گئے ہماری آتما کو شانتی ملتی ہے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے ہماری جائز تمناعیں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پوری کر لیتا ہے میں نے ان کے سامنے کہا جب تمہیں ان کو دیکھ کر تمہاری آتما کو سکون ملتا ہو اس کے دل میں کتنا سکون ہوگا اس کے دل میں کتنی ٹھنڈک ہوگی گھر پر گئے گھر چائبہ گرہ پینے کے بعد کہا میری عورت کے ساتھ پردے میں بات کرو اور میری تشکیل کرو تاکہ میں کچھ وقت اللہ کے لئے فارق کرو میری زندگی اللہ والی بن جاوے میرے راتوں کو روڑے والا بن جاؤ پھر عورت سے پردے میں بات کرنے کے بعد ان کو پوچھا حاشم بھائی اتنا بڑا مجمع آپ سے محبت کیوں کرتا ہے لوگ آپ کو اتنا سارا کیوں چاہتے ہیں آپ کے چہرے پر سنت رسول بھی ہے آپ کرکیٹر ہیں کہ مورانا کرکیٹر سے کرکیٹر کی بڑا بڑا لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے میری کچھ باتیں ہیں اس میں تین باتیں فرمائی ایک باتیں فرمائی کہ مولی صاحب بالک ہونے کے بعد سے لے کر میں بزرگوں کی صحبت میں رہا اللہ والوں کے پاس میں نے رہا اور میں نے سٹوڈنٹ کے زمانے میں دین کی فکر کی تھی میرے دل میں تقوی پیدا ہو چکا تھا میں کرکیٹر کو کھیلتا تھا آج تک میری نظر کبھی غلط نہیں گئی آج تک میری نظر کبھی غلط نہیں گئی دوسری بات فرمائی اٹھارہ سال ہو چکے اٹھارہ سال میری تکبیر اولہ فوت نہیں ہوئی اٹھارہ کرکیٹر ہے اٹھارہ سال میری تکبیر اولہ فوت نہ ہوئی اور فرمایا میرے باروہ سال ہے آج تک میری تحجد کبھی قضا نہیں ہوئی فرمائی آپ کا قرآن کتنا پڑھتے ہو کہ پہلے قرآن ایک پڑھتا تھا پڑھتے پڑھتے چودہ پارے کا حافظ قرآن بن چکا ہوں روزرہ میرا چھے پارے قرآن کریم کے پڑھنے کا معمول ہے ایک بات عجیب فرمائی کہ مولی صاحب جب میں ٹرکیٹ کھیلتا ہوں اور جب میں اسٹیڈم میں بیٹھتا ہوں اور جب میری باری کھلنے کی نہیں ہوتی تو میں قرآن پڑھتا ہوں کتنی گیر مسلم لڑکیوں نے صرف مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے مجھے دیکھ کر اسلام قبول کیا ہے وہ کون سی طاقت ہے وہ ایمانی طاقت ہے جس کے دل میں اللہ کا بسیرہ ہو جاتا ہے اس کو دے کر ہزاروں لڑکیاں اسلام قبول کرتی ہے میرے بھائیوں مجھو اور آپ کو اللہ والا بننے کی ضرورت ہے صلی اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے نبی جی میرے ان بندوں کو بتا دو اللہ کا انداز کتنا ہے میرے پیارے بندوں کو بتا دو جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے میری نافرمانی کر کے نماز چھوڑ کے رمضان کے روزیں چھوڑ کے مجھے ناراض کیا ہے ان کو کہو مری رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ اللہ تو بڑے بڑے گناہوں کو ماف کرنے والا ہے راتوں کو ناچنے والے راتوں کو رونے والے بن گئے اور راتوں کو وہ لڑکیاں جو فلموں میں کام کرتی تھی اللہ کے دین کی مہرت ان کی دل میں آئی ہے اللہ کا ڈر ان کی زندگی میں آیا گئے راتوں کو مسلح پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والی بن گئی ہمارے پڑوس کے ملک کی ایک ساتھی اشفاق صاحب ہے بڑے بزرگوں میں ہیں فرماتے ہیں میں لندن گیا اور لندن کے پارک میں ایک جماعت کام کر رہی تھی وہاں لوگ اوپن ہوتے ہیں کپڑے آدھی آدھے پہنتے ہیں تو وہاں ملاقات کا ایک ماحول تھا اثر کی نماز کا وقت ہوا تو وہاں جماعت نماز پڑھی اللہ اکبر کا کی نماز پڑھی بھائیو ائرپورٹوں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں پلینوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں لوگ ٹیروں میں نماز پڑھتے ہیں نماز کا پابض انسان جنگل میں بھی نماز کو نہیں چھوڑتا پلین میں بھی نماز نہیں چھوڑتا سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑتا تو جب نماز پڑھی تو وہاں عیسائی لڑکیاں چاروں طرف ان کے طرف جمع ہو گئی کہ کیا کر رہے پرے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نماز ختم ہوئی تو امام صاحب کے پاس لڑکیوں نے آ کر کہا السلام علیکم امام صاحب نظروں کو جھکا لیا بھائیو نظروں کو جھکا رہ سنت ہے نظریں اٹھانے کے مزے تو بہت چکے ہیں نظریں جھکانے کے بھی مزے چکے دیکھو اللہ کی قسم دل میں محبت پیدا ہو جائے گی یہ تو میرا نبی کی سنت ہے اپنے آنکھوں میں حیاء کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناو اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناو اور اپنے ہاتھوں میں اللہ کی عشق کی ہتکڑیاں ڈالو اور اپنے پیروں میں اللہ تعالی کی محبت کی بیڑیاں ڈالو اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالی کی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا گولو بن ڈالو لمبے لمبے سجدے کر کے اپنے ماتھوں میں اللہ کے سجدے کا جومر سجاؤ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگوں گے اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا جب پارکے میں نماز ہو رہی تھی لڑکیا جمع ہو گئی اور امام صاحب کے سامنے کہا امام صاحب تم یہ کیا کر رہے ہو دن میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ کیا ہوا جب تم نے نماز پڑھی ہماری آتما کو سکون ملا ہے ہمارے دل کو شانتی ملا ہے ہمیں گم کر دل کو سکون نہ ملا کپڑے نکال کے دل کو سکون نہ ملا پارکوں میں گم کے ہمیں سکون نہ ملا ہم نے صرف تمہاری نماز دیکھی ہے نماز کو دیکھ کر ہمیں سکون ملا ہے تو نماز پڑھنے والے کو کتنا سکون ملتا ہوگا اس سے میرے نبی نے کیا فرمایا نماز تو میرے آکھوں کی تھنڈک ہے قروت عینی فی السلا نماز تو میرے آکھوں کی تھنڈک ہے یونے کا کاروبار میرے آکھوں کی تھنڈک ہے یونے کا دکار میرے آکھوں کی تھنڈک ہے نماز میرے آکھوں کی تھنڈک ہے اور آپ نے کہہ کر پریٹیکلی عمل کر کے بتلایا آپ کی بیوی حضر عائشہ فرماتی ہے میرے آقا اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے تورت قدم آہو کہ آپ کے پیروں پر ورم آتا تھا حالانکہ نبی میں چالیس انسانوں کی طاقت ہوتی ہے چالیس انسانوں کی طاقت ہوتی ہے لیکن اتنا بڑا نبی اور اتنے بڑے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی منیاں پر آپ کے پیروں میں ورم آتا تھا بات پوری ہو گئی یورپ کے کلچر میں لڑکیاں لڑکوں سے مصافحہ کرتے ہیں امام صاحب نے یو کر کے ہاتھ کیچ لیا کہ نہیں یہ تو میرے بیوی کی امانت ہے کیا کہا یہ تو میری بیوی کی امانت ہے میں ہاتھ آپ کو دے نہیں سکتا اس لڑکی نے وہاں چیک ماری کئیسی خوش قسمت بیوی ہے جن کو اتنا نیک شوہر ملا ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو ہمیں کلمہ پڑھا دو ہمیں کلمہ پڑھا دو اور ساری کسائے لڑکوں نے وہاں کلمہ پڑھ لیا وہ سادھی خود فرماتے ہیں ایک مہینے کے بعد میرا نمبر اس لڑکی کو ملا اسلام قبول کرنے کے بعد اس کا فون آیا میں بس میں جا رہی تھی اور صرف میرا اہن میرا یہ اوپر کا جو میرے کرتہ پینا ہے آستین تھوڑا سا نیچے ہو گیا تو کیا اللہ مجھے جہنم میں ڈالے گا جو لڑکیاں پارکوں میں ننگی ناستی ہو ایک اللہ کے بندے کی ملاقات ہو گئی دین کی بات سنالی زندگی بدل گئی اب مسئلہ پوچھ رہی ہے اتنا سارا میرا صرف کپڑا نیچے ہٹا ہے تو کیا اللہ مجھ کو جہنم میں ڈالے گا میرے بھائیو اللہ کو منالو اللہ کو منالو اور زندگی میں اللہ کی محبت کو پیدا کرلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی میں لالو اللہ ہم سے محبت کر رہا ہے دنیا کے بھائیو حالات اچھے نہیں ہیں اس لئے میرے نبی نے فرمایا بادرو بالعمال السالحہ نیک عمل کے کرنے میں جلی کرو کیا کہا بھئی نیک عمل کے کرنے میں جلی کرو نماز کے پڑھنے میں جلی کرو اللہ کے سامنے جھکنے میں جلی کرو تکور فتن ان کا قطع اللیل المظلم ان قریب زمینوں پر خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آپ نے دیکھا مغری کے بعد اندھیرہ تھوڑا ہوتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے پھر اندھیرہ بڑھ جاتا ہے قیامت کے پہلے پہلے انسانوں کی دلوں پر فتنے آ رہے ہیں کہ رات کے اندھیر میں انسان کو پتا نہیں چلتا یہ کیا گیرا ہے اور یہ کیا نیچے پڑا ہوا ہے اس طرح انسان کو پتا نہیں چلے گا حق کیا ہے غلط کیا ہے صحابہ رہے کا اللہ کے ربی اس فتنے کا نتیجہ کیا ہوگا تو فرمایا کہ یہ ہوگا کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام کے وقت کافر ہوگا شام کے وقت مومن ہوگا صبح کے وقت کافر ہوگا بھائیو یہ بات صحابہ اکرام کیسے برداز کر سکتے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو بازار میں گیا ہو گھر سے شام کو کفر کی حالت میں لوٹے اور شام کو ایمان کی حالت میں سویا ہو اور صبح کافر بن جاوے تو کہا ہوگا یہ اس وقت ہوگا جبکہ لوگ دنیا کو دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیں گے نماز ایک طرف ہو جاوے میرا کاروبار چمکنا چاہئے یہ ہوگا تو سمجھو دل اللہ تعالی دلوں سے ایمان کو صلب کر لے گا میرے بھائیو دوستو بجرگو یہ ہمارے جماع ہونے کا مقصد ہے ہی ہے ہماری زندگی اللہ والی بنے ہم راتوں کو رونے والے بنے ہم اللہ کے نیک بندے بنے ہم سالے دو سال دوزار پندرہ سولہ میں ہم گئے تنزانیہ گئے تھے تو ہم ایک جگہ پر جا رہے ہیں ہماری جماعتی گاڑی میں ایک جگہ پر ہم جا رہے تھے راستے میں پڑوس کی ملک کی جماعت پیدل سال کی جماعت چل رہی تھی پیدل پیدل جماعت افریقہ کے جنگل میں ساتھوں نے سوچا لاؤ جماعت سے ملاقات کر لے گاڑی سے نیچے اترے جماعت کی ملاقات میں تو ساتھوں نے بہا دسترخان بچھا لیا بچھا لیا میرے آقا کا فرمان تھا کھلاو اور پیلاو کھلاو پیلاو جنت میں داخل ہو جاؤ ایمان والا کھاتا نہیں ایمان والا کھلاتا ہے اطعم التعام لوگوں کو کھلاو بھوکوں کو کھلاو قیدیوں کو چھوڑاؤ فق العانی میرے نبی نے کہا جو لوگ قیدی کے بغیر قسر کے جیلوں میں ہیں ان کو چھوڑاؤ جو چھوڑائے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر لے گا پروفیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آسانی کا طریقہ بتایا ہے ان کے پاس تھوڑی در بیٹھے تھوڑی سے دن کی بات کی پچھا بے تم کہا کے ہو کہ ہم پالنپور کی علاقے کی جماعتیں ہماری فرقہ مولی صاحب یہ محمد یوسف کرکیٹر ہے محمد یوسف آسمانی کلدر کا کرتا پینا ہوا آسمانی کلدر کا کرتا اور یہاں گیس گیس لے کر جا رہا تھا پورا اس کا کندہ پورا کا پورا میلہ ہو چکا تھا تھوڑی ان کے ساتھ نے دن کی بات فرمائی دن کی بات کرتے کرتے اچانک وہ رونا شروع کیا روتے روتے اس کے مموں میں پانی آیا پانی آپ نے دیکھا جب انسان کو آتا ہے ایٹک آتا ہاڑ ایٹک آتا ہے تو انسان کی مموں میں سفید پانی آ جاتا ہے سفید پانی آیا اور یوں کر کے بیہوش ہو گئے ساتھی اٹھے فوراں اور ان کے سینے کو دبایا ان پر پانی ڈالا اور پانی ڈالنے کے بعد ان کو غوش آیا پوچھا بھئی کیا ہوا کیا تکلیف ہوئی تو جملہ کا میں آپ کو سنا رہا ہوں بھائی جب اللہ زندگی بدلنے پر آتا ہے تو زندگی ایسے بدلتی ہے کہا مولی صاحب میں اپنی پچھلی زندگی پر رو رہا ہوں کہ میں تو عیسائی تھا میں تو کرچن تھا میں تو سوبر کو کھاتا تھا آج اللہ نے مجھے ہدایت دی میں نے کلمہ پڑا میں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں اللہ کی دن کی محنت میں جا رہا ہوں اللہ کے بندوں کو کلمہ سکھا رہا ہوں اور یہ بات فرمائی اللہ سعید انور کا بھلا کرے ہزاروں بار میرے گھر پر آ کر گستہ کیے ہیں مجھے اللہ کی دن کی بات سنائی ہے اس کی برکت سے آج مجھے کلمہ ملا ہے میں نے کہا گھر پر کیا حال ہے کہ آج تک میں نے گھر پر ایک فون نہیں کیا ہے میرے بھائیو زندگی اللہ جب بدلنے پر آتا ہے تو زندگی ایسے بدلتی ہیں اور ایک آدمی کی زندگی کے بدلنے پر مجمے کے مجمے بدلتے ہیں اللہ کے واسے میرے بھائیو ہم اللہ کے ہیں ہم مسلمان ہیں میرے نبی کا ہمارے پیچھے بہت کھون گیرا ہے آپ نے بہت دعائی کی ہے آپ ایک ایک امتی اللہم اغفر لی امتی اے لہا میرے امت کو معاف فرما دے آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے ملک الموت بلکل قریب آ چکا ہے بلکل ملک الموت قریب آ چکا جبر اسلام اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ملک الموت اگر سلام کیا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جبرین نے کہا یا رسول اللہ اور ملک الموت اگر میرے نبی کو سلام کیا اور یوں کہا یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا ہے آپ کو سلام کیا ہے پھر کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے میرے نبی کو جا کر پوچھو کہ میرے آقا کی روح افزر کرنا کہے تو کرنا ورنہ میرے پاس واپس آنا یا رسول اللہ آپ کا کیا رائے ہے آپ نے جبرائیل کے طرف دیکھا جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آسمان کے فریش سے آپ کی ملاقات کے منتظر ہے آسمان کے مخلوق آپ کی ملاقات کے منتظر ہے تو جو بات فرمائی میرے نبی نے جبرائیل میرے اللہ کو جا کر کہہ دو میرے جانے کے بعد میرے امت کا کیا ہوگا میرے امت میں تو ڈاکو بھی ہے میرے امت میں تو گنے گھار بھی ہے میرے امت میں تو بینوازی بھی ہے اور میرے امت میں تو ایسے قسم کے افراد ہے میرے امت کا کیا ہوگا وہ درد میرے نبی کے اندر اللہ نے ڈالا تھا جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے اللہ نے کہا میرے نبی کو جا کر کہہ دو آپ کے جانے کے بعد ہم تمہاری امت کو خوش کر دیں گے جب میرے نبی دنیا سے گئے ہیں اور سب سے بڑا حاصلہ جو ہم پر آیا ہے نبی کا دنیا سے رخصت ہونا اللہ کے نبی کا اللہ کا پیارا ہونا عجیب ماحول تھا پورے مدینے میں رونے کا صحابہ اکرام فرماتے ہیں عجیب ماحول تھا اتنا بڑا حاصلہ ایک صحابی کھجور کے تہنی پر کھجور کے جار پر کھجور کو کھا رہے ہیں کھجور کو اور اچانک کسی نے کہا اے زید تمہیں پتا بھی ہے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو فوراں اللہ سے یوں کہے اللہ یہ آکھیں صرف تیرے نبی کی زیارت کے لیے تھی اب تیرے آقا تو نے اپنے پاس بلا دیئے ہے تیرے نبی کو اب مجھے آکھوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ میری آکھوں کی بنائے کو سلبہ کر دے علمہ دلی کا ہے ان کے زمین پر اترنے کے پہلے وہ نابی نہ ہو چکے تھے اندھے ہو چکے تھے اتنی بڑی محبت تھی مدینہ منورہ میں رات کا اندھیرہ ہے لاکھ صحابہ اکرام وہاں کھڑے ہیں ایک لاکھ توبید ہزار کا مجمع ہے اندھیرہ ہے حضر عمر نے کہا عائشہ چیراغ تو جلاو بطی تو جلاو صحابہ اکرام آپس میں ٹکرا رہ گئے ہیں حضر عائشہ کی چیخ نکل فرمایا یہ عمر میں چیراغ کہا سے لاؤ نبی کے گھر میں چیراغ موجود نہیں ہے نبی کے گھر میں چیراغ موجود نہیں ہے تو کفی میرے نبی زندگی کیسے گزارا کرتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کبھی آپ کے پاس تیل تان تیل تو مارے بھو کے آپ تیل پی جایا کرتے تھے آپ دنیا سے رخصت ہو چکے آپ کو جب قبر شریب میں جاتے ہیں مدینہ منورہ جاتے ہیں جو روزہ شریفہ ہے ہزاروں انسان وہاں جا کے سلام پڑتے ہیں جب میرے نبی کو قبر شریب میں اتارا گیا اندر اتارنے والے صحابی کون تھے حضر علی مرتضی حضر عباس تھے اور حضر عباس کی بیٹے قسم تھے میرے نبی کے چچا کے لڑکے وہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں جا کر میرے نبی کے چیرے انور کی زیارت کروں کفن کے کپڑے کو ہٹا جا تو میرے آقا کے گھوٹ ہل رہے تھے اور زبان پر یہ جملہ تھا اللہم اغفر لی امتی اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے میری امت گنے گار ہے میری امت تجھے بھول چکی ہے زندگی کا رخ میری امت کا بدل چکا ہے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے اور میرے آقا نے دنیا سے جانے کے منہ جملہ فرمایا تھا اے میری امت تو ایسا کوئی کام کر کے مت آنا لا تسو بد وجہی یوم القیامہ انبیاء کی جماعت وہاں کھڑی ہوگی انبیاء کی امت وہاں کھڑی ہوگی تم ایسا کوئی کام کر کے مت آنا کہ مجھے دوسرے نبیوں کے سب اپنے چہرے کو نیچا کرنا پڑے میں نے اپنے خاندان کو تمہاری بنیان پر برباد کر دیا میرے گھروں میں کبھی چراغ نہ جلا میرے گھر میں کبھی کھانا نہ آیا میں اپنی بچوں کو بھوکا رکھا بھوک میں ڈالا میری امت میری امت میری امت میرے بھائیوں اور ایک صحابی آئے اور دو منٹ بات پوری کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ ہے ایک اونٹ جو رات کو مجھے سونے نہیں دیتا آوازیں زوڑوں سے نکالتا ہے آوازیں صحابی نہ کر شکایت کی اونٹ کی آپ نے کہا اونٹ کو بلاو اونٹ کو بلایا گیا تو حدیث پاک میں ہیں اونٹ اس طریقے پر میرے نبی کے سامنے بیٹھ گیا جس طرح انسان نماز میں قائدے کی حالت میں بیٹھتا ہے میرے بھائیوں اونٹ بھی نبی کے عظمت کو جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہے جن کے برکت سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے میں نے اور آپ نے میرے نبی کے عظمت کو بھلا دیا ہے آپ نے اونٹ کو کہا یا جمل یہ تیرا مالک تری شکایت کرتا ہے کہ تو رات کو سونے نہیں دیتا رات کو تو آوازیں نکالتا ہے کہ یا رسول اللہ بلکل صحیح بات ہے یہ آپ کے صحابی ہے اور یہ میرے مالک ہے میں رات کو آوازیں نکالتا ہوں تو آپ نے کہا بھائی کسی کو تکلیف دینا تو بہت بڑا گناہ ہے اونٹ نے کیا جواب دیا میری اور آپ کی عبرت کے لئے کافی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہ میرے مالک ہے یہ مجھ پر سوار ہوتے ہیں ہم پورا دن جنگلوں کا سفر کرتے ہیں اور رات کو ہم گھر پر واپس آتے ہیں مغری کے بعد ہم گھر پر آتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی نین آتی ہے اور ان کو بھی نین آتی ہے میرے سے زور جو سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں میرے مالک کیشہ کے نماز فوت نہ ہو جائے کہیں میرے مالک کیشہ کے نماز فوت نہ ہو جائے یہ روایات میں لکھا ہے اونٹ کے اس لفظ پر میرے آقا اتنے روئے اتنے روئے کہ روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی بھائیوہ ہمارا پورا گھر کبرستان بن چکا ہے ماں بھی بے نمازی ہے اور باپ بھی بے نمازی ہے جوان جوان لڑکے غلط چیزوں کے عادی بن چکے ہیں چھوٹی چھوٹی عمروں میں موبائل کے شکار ہو چکے ہیں میں نے وراب نے اللہ کو بھولایا ہے اللہ کے نبی کو بھولایا ہے کہ اونٹ تو تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا تجھے اتنی ساری فکر کیوں ہے کہ اگر مجھے میرے اللہ نے پوچھا تو میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا میرے بھائیو موت برحق ہے اور موت کا دھما کا برحق ہے اسے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت میں جو چیز جانتا ہوں قبر کے حالات کو اور قبر کے مناظر کو جو میں جانتا ہوں اگر تم جاننا شروع کرو تم ہسنا کم کر دو رونا زیادہ کر دو اپنی بیویوں کے پاس تم سونا چھوڑ دو اور تم چھکتے ہوئے اور تم چلاتے جنگلوں کا رکھ کر لو میرے بھائیو مجھے اور آپ کو دنیا سے جانا ہے ایک دن آئے گا ہماری قبر بھی بنے گی ادھر ادھر کی بات نہ کر بتا قافلہ کیوں لوٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تری رہبری کا سوال ہے ہم ہی تو گھر کے رہبر ہیں ہم ہی تو گھر کے رہبر ہیں ہماری زندگی میں دین ہوگا ہمارے انڈر والوں کی زندگی میں دین آئے گا میری وزب کی زندگی میں دین ہوگا بچوں کی زندگی میں دین آئے گا اس لئے میرے بھائیو اللہ میں اقبال فرمایا کرتے تھے چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی ایک شور تھا گل تھا جب آئے دن خضا کے کچھ نتا جوزے خار گلسن میں بناتا باغبہ رو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا میرے اور آپ کی حالت تو چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن ختم ہو چکا چمن کا باغ ختم ہو چکا فل کوئی چورا کے لے گیا فل کوئی چورا کے لے گیا چمن کا باغبہ گھر پر سو رہا ہے اور باغ اجڑ چو چکا ہے بھائے ہمیں پتا نہیں ہمارے بچے کہا ہے ہمیں پتا نہیں ہماری بچیاں کہا ہے معاشرہ کس لائم پر جا رہا ہے میرے آقا کو کتنا دکھ پہنچتا ہوگا کتنا دردہ ہوتا ہوگا بھائے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں میمان والے ہیں زندگی کی کروٹ بدلنے کی کوشش کریں دل میں اللہ کی محبت کو لاوے جب دل بدل جاتے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری فرمائے کرتے تھے اے ہندوستان والو میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنا اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا ان کے توفان تھم جاتے اور میں سمندروں کو سناتا ان کی تغیانی رک جاتی پتہ رہے تم کی چیز سے بنے ہو کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے اس نبی کا دل تو دیکھو کتنا تڑپتے تھے کتنا روتے تھے معاشرہ فرماتی ہے میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے رات کو روتے ہوئے مارے بھوک کی وجہ سے کبھی دہنی کروٹ کبھی بائی کروٹ آپ کو نین نہیں آتی تھی تو آپ الٹے یوں کر کے سوتے تھے بستر پر چار پائے پر کہ یا رسول اللہ آپ کیوں پڑی پڑی رات روتے ہیں آپ اللہ سے وسط کی دعا کیوں نہیں کرتے آپ کو کتنی بھوک ہے کہ عائشہ بھوک بہت لگی ہے اگر میرے نبی چاہتے جستر خان اتر سکتا تھا آسمان سے اللہ نے تو کہا تھا اہت پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا اللہ نے تو کہا تھا نئی میرے بھائیو میرے نبی نے اپنی امت کے گریبوں کو یاد کیا ہے ہائے میری امت جہنم سے کیسے بچے جنت میں جانے والے میری امت کیسے بچے آپ سفر کریں ہجرت کا سفر کر رہے ہیں دو ڈاکو ملے سمجھے دو ڈاکو ملے دو چور ملے ان کو پتہ نے اللہ کے نبی ہے اور ان لٹنے کا ارادہ کیا آپ پر تھی یمن کی چادریں تو کہا یمنی آگئے یمنی آگئے تو آپ کے سامنے آئے آپ کو لٹنے کے لئے آپ نے کہا تمہارا نام کیا ہے کہ نحن مہانان ہم تو زلت والے ہیں آپ نے کہا نئی 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 لستما مہانان بل انتما مکرمان تم تو عزت والے ہو تم تو عزت والے ہو تم زلل ہو نہیں سکتے ہو کتنا کہنا تھا ان چوروں نے کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اور آپ پہ تک حجرت کا سفر کیا ہے اور بڑی صحابہ اکرام ان کا نام آتا ہے میرے نبی کی زندگی نے ہزاروں زندگیوں کو بدلا ہے ہزاروں نوجوانوں کو بدلا ہے میرے بھائیوں میو اور آپ کب تک زندگی غفلت میں گزاریں گے موت مو کھول کے بیٹھی ہے موت مو کھول کے بیٹھی ہے آفت مو کھول کے بیٹھی ہے میو اور آپ اللہ کے واسے توبہ کرے اللہ کے سامنے جھگ جاوے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرے دل میں عشق رسول کو پیدا کرے آج ہر گھر بجلی کے کم کموں سے روشن ہے پر دل کالی راہ سے زیادہ تاریخ ہے مصنعی کہہ کہہ گونجتے ہیں پر دل خن کے آسو روتا ہے چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاکالود ہے اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اندر تو ویرانوں کے راج ہیں اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اندر تو بربادی کے گھیت ہیں اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال بھئے کیوں ہو رہا ہے دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے اسے میرے بھائیو ہم موت کو کبھی یاد کرے اللہ کے واسے ہمیں اور آپ ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رب ہے ہے کہ نہیں بھائے ہے کہ نہیں اللہ بڑا معاف کرنے والا رب ہے ہم اللہ کے سامنے جھگ جاوے بس اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ مجھے معاف فرما دے ارادے کرے کہ میں نماز کا پابند بنو میں قرآن کی تلاوت کا پابند بنو میں اللہ کا نیک بندہ بنو میں اللہ کا نیک بندہ بنو میں اللہ کا نیک بندہ بنو ایسے بھائے نیک بندے بن جاؤ اللہ آسمان سے ہماری مددوں کو کرنے والے اللہ پاک بن جاوے پس اب ارادہ کرتے ہو ماشاءاللہ ہم سب بھائی مل کر ایک ارادہ کرنے انشاءاللہ کہ زندگی کے رکھ کو بدلنا ہے زندگی کے رکھ کو بدلنا ہے میرے نبی کے آہے میرے نبی کی چیخے ہم نہ بھولے نہ بھولے نہ بھولے میرے بائیوں میرے آقا نے خوب ہمارے لئے قربانی دی دی ہے اور ہر پیر کو ہر جمعیرات کو ہمارے عمال میرے سرکار کے پاس پہنچتے ہیں کیا درد ہوتا ہوگا ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں نے میرے نبی کو دیکھا خواب میں آپ کا پورا بدن چلی چلی ہو گیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا بدن چلی چلی کہ مجھے گیروں نے دکھ نہیں پہنچایا مجھے اپنے واروں نے دکھ پہنچایا ہے گناہ کر کے میں کتنی زخم سنوں میں کتنے حالات سنوں میری عمت مجھے بھول چکی ہے جنت کا راستہ چھوڑ چکی ہے اللہ کو بھول چکی ہے میرے بھائیوں کوئی راستہ چین سکن والا راستہ نہیں ہے اللہ کے بن جاؤ اللہ کے ذکر کے عادی بن جاؤ اسی میں چیر ہے میرے بھائیوں نظریں اٹھانے کا مزہ چکا ہے نظریں جھکانے کا مزہ بھی دیکھو راتوں کو بیٹھنے کا مزہ چکا ہے راتوں کے رونے کا مزہ بھی چک کے دیکھو اللہ کے قسم دل نورانی بن جاوے گا دل نورانی بن جاوے گا جب دل بدل جاوے گا زندگی بدل جاوے گی اب بھائی ہم فکر کرنے والے بن جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کی فکر کریں گے بھائی جو ہمارا استعمال مسئلہ ہے چار پانچ پورا استعمال کا پنڈال بن چکا ہے چار پانچ چھے اپریل کو ہمارا استعمال ہے اللہ والے آ رہے ہیں بڑے بڑے بزرگ آ رہے ہیں میرے بھائی اللہ والے آ رہے ہیں اللہ والے تو ہم بھی پہنچے استعمال میں شرکت کریں اللہ کے بندوں کی زیارت کریں ہمارا ہے آنا تین دن دو دن دھائی دن ہم یہاں پہنچیں گے اللہ والوں کی بات سنیں گے زندگی بدلنے کا ذریعہ ہمارا بن جاوے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ محنت بھی کریں آپ خود بھی پہنچیں اور دوسروں کو لانے کی فکر کریں بھئی چار پچے فروری ماشاءاللہ ابھی بات پرسو پیر منگل اور بودھ کو ہمارا استعمال ہے آپ خود بھی پہنچیں اور ہمارے ساتھوں کو لانے کی فکر کریں اور ماشاءاللہ ارادے بھی کریں کہ ہم اللہ کے راستے بھی نکلنے والے بنے کہو انشاءاللہ ہاں بھئی چار منوں کی ارادے کرو چلے کی ارادے کرو بھائی لوگ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ہاں بڑے بڑے کروڑ و پتی ہم نظام الدی مرکز میں تھے تو قطر کے بادشاہ ہیں بادشاہ پی ایم پرائیم منشٹر آئے تھے وہاں جماعت میں جماعت میں شیخ اندان تو ایک عرب نے کہا ان کو جا کر ملاقات کرو یہ پورے قطر کے پی ایم ہے جا کر ملاقات کی کہا انتا سید القطر آپ قطر کے بادشاہ ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کے پہلے میں قطر کا بادشاہ تھا اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد مجھے معلوم پڑا میں قطر کا نوکر ہو مجھے آج پتا چلا گریبوں کی آہے کیا ہوتی ہے کسی گریب سے پوچھو گریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکی روٹی کا مقام کیا ہے کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاڑ کا مقام کیا ہے کسی سونے والے سے پوچھو ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے کہ مجھے اب پتا چلا کہ گریب کی گرمت کیا ہوتی ہے بھائیو جب نکلوں گے تو معلوم پڑے گا یہ ابراہیم خلقہ جو ہے ایک کہنا لوانا خلقہ ہزاروں مسلمان وہاں رہتے ہیں کتنے بوڑے ایسے ملے ہیں ستر سال کے بوڑے جن کو کلمہ یاد نہیں ہے اگر وہ بغیر کلمہ کے دنیا سے گئے ذمہ دار کون ہے میرے آقا ایک یہودین آپ اس بیمار ہوا تو اس کے گھر پر گئے یادت کے لئے میرے آقا یہودی کے گھر پر گئے اور کہا بیٹا ایمان قبول کر لو لڑکے نے اس کے ابا کی طرف دیکھا تو اس کے ابا نے کہا اتی اب القاسم اب القاسم کی بات مان لو اللہ کے نبی کی بات مان لو لڑکے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا اتنے خوش ہوئے اور مارے خوشی کہ آپ کا چہرہ چودوی کے چاند کی طرح چمک اٹھا بھائیو مسلمان جہنم کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں میں غورہ فکر کریں ماشاءاللہ اللہ ہمارے استعمال کے لئے دعا بھی کرے اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرے تین دن جاؤ چھلا جاؤ چار مینوں میں جاؤ اگر شہر میں رہتے ہیں ہمارا جمعیرات کا واستعمال دادا میاں میں ہوتا وہاں جاؤ یہاں رہتے ہیں ہمارا سیٹرڈے کو مغریق ہوتا ہے ہمارا پورے شہر کا جوڑ ہوتا ہے وہاں پہنچو بچوں کو وہاں بھیجو اور اپنے بچوں کی ترتیب بناو اپنے گھروں میں دین لاؤ مسطورات کی زندگی میں دین آوے تو انشاءاللہ کیا ہوگا ہمارا پورا اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے گا اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں انشاءاللہ دیکھو منگل کے دن یعنی پانچ تاریخ کو پانچ تاریخ کو کتنے بجے منگل کے دن ما شاءاللہ ساڑھے دس بجے خواس کا مجلس یہ جو مجلس جو آپ بیٹا ہوا ہو آپ کے لائن کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ دعوت دو انشاءاللہ ساڑھے دس سے ساڑھے گیارہ تک ایک گھنٹہ انشاءاللہ خواس کی مجلس ہوگی اس میں میرے بھائی ہمارے لائن کی بات ہوتی ہے یہی ہوگی نا انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ہوگی جو سامنے جو آفیس ہیں وہاں انشاءاللہ مجلس ہوگی آپ کو بھائی پہنچیں کون کون پہنچے گا سب پہنچوں گے ماشاءاللہ اوہ بھائی پہنچوں گے انشاءاللہ آپ بھی پہنچیں صبح کو صبح میں ساڑھے دس بجے ابھی صاحب کے ذہن میں ڈیٹ رکھے اللہ موقع دے مکمل دھائی دن رہو ماشاءاللہ سریچر کو ہمارے اجتماع شروع ہوگا یہ اپنا سومبار کو اثر سے لے کر بودھ کی گیارہ بارہ بجے ہماری دعا ہو جائے گی دو دن ہوا جاؤ کم سے کم ہم اس مجلس کو کبھی نہ چھوڑے اور دعا میں ضرور حاضر ہو جائے ماشاءاللہ بڑے بڑے اللہ والے آ رہے ہیں اور ان کی دعایں قبول ہوتی ہیں اندر کی جائز تمانی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے پوری کرتا ہے آپ بھی پہنچے اور جو آپ کے دو صحباب یہاں نہیں پہنچے ہیں کوئی عذر کی منجا پر آپ ان کو دعوت دیں اور اس طرح میں آنے کو کیا دلاغ ان کو فکر دے رہوے ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ پر کمی عمل کی توفیق عطا فرمائے والحمدللہ رب العالمین نسلک مجبات رحمتک وعزائی ومغفرتک اللہم انہا نسلک العف والعافیہ والمعافیت الدائمت فی الدین والدنیا والآخیرہ اللہم انہا نسلک من الخیری کلی آجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلی آجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرمائے یا اللہ ہم گنے گار ہے یا اللہ ہم خطاکار ہے یا اللہ ہم قصوروار ہے یا اللہ ہم بڑے مجرم ہے یا اللہ ہمارے آنکھوں نے خوب گلت دیکھا ہے ہماری زبان نے خوب گلت بولا ہے ہمارے کانوں نے خوب گلت سونا ہے ہمارے دماغوں نے خوب گلت سوچا ہے یا اللہ ہم غلط غلط مجلسوں کی طرف گئے ہیں یا اللہ تُو نے سب کچھ دیکھا ہے تیرے فرشتوں نے سب کچھ لکھا ہے یا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا زندگی پوری غفلت میں گزاری جوانی پوری غفلت میں گزاری یا اللہ تو نعمتیں دیتا رہا ہم گناہ کرتے رہے تو کھانا کھلاتا رہا ہم تیرے نافرمار بنتے رہے تو پانی پلاتا رہا ہم تیری نعمتوں کو ٹھکراتے رہے یا اللہ ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا اگر تنہیں ہمیں معاف نہیں کیا مولا ہم کہا جائیں گے ہم دردر کے بکاری ہیں مولا اے بے سہاروں کے سالے تو ہمارا سہارا بن جا تگی ہمارا اللہ ہے تگی ہمارا معبود ہے تگی ہمارا خالق ہے تگی ہمارا مسجود ہے یہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیل آیا ہے اپنے دابن کو پھیل آیا ہے اپنے جولی کو پھیل آئی ہے یہ اللہ استعمال کی جگہ پر مجمع بیٹا ہے ہزاروں کا مجمع ایک جگہ پر آنے والا ہے اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے ہم سب کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے اے اللہ تو ہمارا بن جا تو ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ ہم نے بہت سو کو اپنا بنایا ہم نے تجھے اپنا نگی بنایا ہم نے بہت سو کو اپنا بنایا ہم نے تجھے اپنا نگی بنایا ہم دردر کی ڈھوکریں کھاتے رہے لوگوں نے ہمیں دھوکا دیا لوگوں نے ہمیں پریشان کیا کاش ہم تیرے در پر پڑ جاتے ملہ تُنہیں قرآن میں کہا ہے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ میری طرف آؤ میں تمہارا مل جاہو میں تمہارا ٹھکانہ ہوں میں تمہارا ماوہ ہوں میں تمہاری ضرورت کو پورا کرنے والا رب ہوں اے اللہ ہم نے تجھے ٹھکرا دیا مخلوق کے گھروں کے چکر گاٹھے مخلوق کے دروں پر جا کر گئے اے اللہ تیری ذاتِ عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما دے اے اللہ ہم تیری کی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم نے وہ گناہ کیے ہیں جو کسی کو بتا نہیں سکتے لیکن تیری آنکھوں نے ہمارے گناہوں کو دیکھا ہے ہم نے وہ معاملہ کیے ہیں جو تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اے اللہ تجھے ہمارا سب کچھ پتا ہے ہمیں معاف فرما دے بولا ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں تیرے سامنے یہ قرار کرتے ہیں یہ قرار مجرم ہے بولا اے جبرائیل کے اللہ اے سرافیل کے اللہ اے ملک الموت کے اللہ اے خلا و فضا کی نظام کے چلانے والے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما دے ہم پر کرم کا معاملہ فرما دے ہم پر فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہمارے بھائے سب بیٹے ہیں مولا تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہم نے کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا تیرے پاس خزانوں کی کمی نہیں تیرے پاس صحت کی کمی نہیں اے اللہ تیرے خزانے گیب سے ہماری مددیں فرما دے اے اللہ جنت کا مالک تو ہے دوزک کا مالک تو ہے جنت کا راستہ ہمیں بتا دے ہم نے تیرے نبی کو دھکے دیئے ہیں تیرے نبی والی زندگی غم نے چھوڑی ہے یا اللہ ہم دردر کے مسابر بن چکے ہیں ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں معاف فرما دے مولا یا اللہ کب سے کام استعمال کا ہو رہا ہے مولا کتنے تیرے بندے نے اپنے کاروبار چھوڑ دیئے مولا کھانے آگے پیچھے کیے مولا رات ایک دین ایک کیے مولا تو کسی کے قربانی کو ذائع نہیں کرتا رب العالمین یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما محنت کرنے والوں کو قبول فرما کھڑے کھوڑے کے مولا کوئی اپنے گر کا کھڑا نہیں کھتا رب العالمین اپنے گر کے کھڑے کے کھوڑنے کے لئے مزدوروں کو بلاتا ہے تیرے نسبت پر ساتھیوں نے کھڑے کھوڑے ہیں رب العالمین راتوں کے تھنڈیوں میں یا اللہ یہاں رہے ہیں اعتقاب کیے ہیں مزدوروں کی طرح مزدوری کی ہے تیری محبت میں کہ تیرے بندے یہاں آئیں گے تیرے بندے دین کی باتوں کو سنیں گے یا اللہ محنت کرنے والوں کو قبول فرما انتظام کرنے والوں کو قبول فرما مشورہ کرنے والوں کو قبول فرما جس لائن سے جن لوگوں نے جس طرح سے مدد کی ہے دعا کے ذریعے کی ہو محنت کے ذریعے کی ہو یا اللہ مشورے کے ذریعے کی ہو ہر ایک کو قبول فرما مولا ان کی نسلوں کو قبول فرما ہماری استعمال کو قبول فرما اے اللہ بہت سے افراد تیرے راستے میں یہاں سے نکلے گے مولا کون کس حالت میں چلے گا تو ہی جانتا ہے رب العالمین ان کا نکلنا قبول فرما اے اللہ غیب سے مدد شامل حال فرما اے اللہ ہماری استعمال کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ جہاں جہاں بھی دینی استعمال ہو رہے رب العالمین ہر ایک استعمال کو قبول فرما پورے عالم خیر مقدر فرما ہر شر سے ہمارے پوری امت کی افاظت فرما اے اللہ تمہیں نیک بنا دے ہمیں تقوی والا بنا دے اے اللہ تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے ریا نام و نمود شہرت کے ناپاک جذبوں سے مولا ہماری افاظت فرما دے مولا اخلاص کی دولت سے مولا مولا فرما ہم نے کام کو دھکے دی ہے عبا اے اللہ ہمارے شہر میں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا ہمارے شہر میں لوگوں کو گسل کا پتہ نہیں گئے مولا اے مسلمان قبروں کے حوالے ہو گئے اے اللہ ہمیں محرد کرنے والا بنا دے رات و دین ایک کرنے والا بنا دے دین کی محرد کو لگر پورے عالم میں چلنے والا بنا دے کتنے افریقہ کے ملکوں میں جماعت پیدل چل لگی ہے لوگوں کو کلمہ سکھا لگی ہے کتنوں کی قبریں ملکوں میں بن گئی مولا اپنے جوان جوان بیٹوں کو یتیم کر دیا اے اللہ اپنے بیویوں کو جوان بیویوں کو مولا بیوا کر دیا یا اللہ ہمیں دین کے علی محنت کے لئے موت تک قبول فرما یا اللہ ہمارے بھائیہ پہنچے ان کا آنا قبول فرما ان کی نسلوں کو قبول فرما ان کی زندگی کو ہدایت کا ذریعہ بنا یا اللہ تو ان سے دین کا کام لے لے مولا تو تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے مولا تو تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے تو نے فوزیل کو فوزیل بن عیاز بنایا یا اللہ تو نے فوزیل بن عیاز بنایا یا اللہ ناچتے والوں کو راتوں کو رونے والا بنایا یا اللہ آج ہم تیرے سامنے یہ قرار کرتے ہیں ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے مولا کسی کو تقلیب نہیں پہنچائیں گے مولا یا نہ کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے مولا ہم تیرے دین کے کام کے لئے وقف ہو جائیں گے مولا یا اللہ تو ہماری دنیا بنا دے ہماری آخرت بنا دے اس پورے مجمع کو قبول فرما استعمال کے دو دن باقی ہے محنت بہت باقی ہے مولا ہم کچھ نہ کر سکے ہم نے ڈاچا کھڑا کیا ہے مولا تو حقیقت کر دے روحانی زندگی بنا دے ہماری استعمال کو روحانی بنا دے اے اللہ تیری مدد سامنے حال فرما دے ملائکہ کا نزول فرما دے فرستوں کا نزول فرما دے اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے کمزور ہے مولا ہماری مدد فرما دے ہماری ذمہ داروں کو قبول فرما ان کے عمروں و برکت نصیب فرما ان کا ساعت تعدیر ہم پر قائم و دائم فرما اے اللہ ہماری جماعتوں کا نکلنا آسان فرما اے اللہ آج کی مجلس کو بے انتہا تیری بارگاہ میں قبول فرما جو کہا گیا جو سنا گیا اے اللہ تمام پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اے میرے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم نے تیرے نیک بندے انبیاء نے صحابہ نے تیرے نیک بندے اولیاء نے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر کی دعائیں ماغی ہیں ہم بھی تیسے خیر کی دعا کرتے ہیں خیر مقدر فرما جنہی شر سے پناہ ماغی قیامت تک کے فطروں سے پناہ ماغی اے میرے اللہ ہم بھی پناہ ماغتے ہیں مولا ہمیں پناہ نصیب فرما ہماری دعاوں کو مولا اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے تفیر ہم سب گنے گاروں کی دعاوں کو قبول فرما اللہ میں انا نسلوک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعادک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انتا سمیغ العلیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقکک محمد و علی آلیہ وسب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین